اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم لوکل اپرچر جیو پریزنٹ ہے نیکس اگر دیکھیں فیمل تو وہ الان ہوتے سیڑا جیو اس میں کوئی بھی ٹر ہوتی یا کوائل فارم پریزنٹ نہیں ہوتی اس کے اندر پر یہ جیو اینس پریزنٹ ہے اب اسی کے اندر اگر ہم لوگ اسی کا سکیریس لیوری کا ایڈز کا ایگ دیکھتی ہے ایک ایگ کا سٹکچر کیس طرح کا ہوتا ہے اس کے سینٹر میں اگر دیکھیں گے میں نے درہ کیا کہ اس کے سینٹر میں نہیں پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو اگری لیئر ہوتی ہے وہ لیپنٹس کی لیئر ہوتی ہے اس کے بعد آگئی جو گرین کلر کی ہے وہ کائٹنیس لیئر جو پریزنٹ ہے اس کے بعد یہ جو ریڈش کلر ہے وہ پروٹین کورڈ ہے اور اس طرح کا ایک جنرل جو ایگ گیا اس کا سٹکچر ہوتا ہے اب اس کے اندر لائف سائکل کو دیکھتے ہیں تو امرو کہتے ہیں کہ نیمہ ٹوڈز کے لائف سائکل کے اندر جو ہے وہ جسٹ اونلی ون ہوسٹ کے ایک ہی صرف ہوسٹ ہوتا ہے اور اس نے جو ایٹھ ہنڈرڈ میلین پیپلز کو پوری دنیا کے اندر جو یہ انفیکٹ کر چکا ہے اب اس کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں اس کا لائف سائکل کیا ہے کس طریقے سے پھیلتا ہے یا ڈیسیز کاز کرتا ہے اس سے پہلے کہ یہ ہیومنز کے جو انٹرس ٹائن کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے سمال انٹرس ٹائن کے اندر بھی اگر دیکھیں اس کے فردر جو ہے وہ ٹری پارٹس ہوتے ہیں اور ان میں سامل کرتے ہیں جو جیجنوں میں اس کے اندر جو موسٹ ہی یہ پریزنٹ ہوتا ہے سمال انٹرس ٹائن سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے انڈجیسٹی سسٹم سے ہوتا آجا ہے وہ باہر ہے اس پان میں جاؤں فیسیز کے اندر جو ہے وہ فیسیز کے ذریعے سے ریلیز ہو جاتا ہے اب یہ فیسیز کے اندر اس طریقے سے یہ ایک پریزنٹ ہے فیسیز میں اس کے جو فوکل میٹر ہے یا جو بیسٹ مٹیریل جو من سے ریلیز ہوتا ہے یہ جو ہے وہ آگے ہم لو کہتے ہیں کہ ایکسٹرنال انوارمنٹ جو پریزنٹ ہوگا یہ فیسیز یہاں ویسٹیوٹ ہے وہاں پر کیا ہوگا سب سے پہلے ڈیویئن ہوگی جو اگر اس میں ٹو سیل سریج پر ہوگا ہے جو ٹو سیلز ہمیں فردر جو آگے ہم لو کہتے ہیں یہاں پر کلیبے جو ہوتی جو انہیں کے بعد ہم لو کہتے ہیں کہ یہی جو ایک کے اندر زیادہ ہوتا ہے ہم لو کہتے ہیں سیلز سے وہ لاروہ میں ڈلپ ہو جاتے ہیں اور یہ ایک جو اس کو کنٹ جو ہے وہ ٹو لاروہ سٹیپ ہے جس میں ٹو لاروہ پریزنٹ ہے یہ جیسے لیڈ سپوس کی ویسٹرنال سائل وغیرہ میں پریزنٹ ہے سائل سے کسی پلانٹ میں چلا جائے گا پلانٹ سے کسی فروٹس وغیرہ کے اندر چلا جائے گا اب اس طرح کی فروٹس ہوتا ہے جن کے اندر یہ پیراسائٹ اینٹر ہو چکا ہے تو پیراسائٹس کا آپ نے وہ پتہ جس میں زیادہ سی بات ہے ڈیزیز کارز کر دیئی اس فروٹس کو اگر کوئی ہیومن کھاتا ہے انجسٹ کرتا ہے انجسٹ کرے گا تو یہ ہیومنز میں اس کی سمال انٹرسٹائن میں چلا جائے گا سمال انٹرسٹائن سے اس میں پھر کیا ہوا ہم کہتے ہیں کہ فیسی سے ٹو سلسٹائن سے یہ جو لارگ ہے یہ فروٹس کو جب انڈریڈ کرتے ہیں تو ہیومنز کی سمال انٹرسٹائن میں چل جاتا ہے وہاں پر جا کر جو اگر وہ مولٹ ہوتا ہے مولٹ ہونے سے کیا امراض ہے کہ وہ کہا کرتا ہے لاس آف سکن مولٹ کہا ہے لاس آف سکن یا لاس آف لیئر کہ یہ اپنی جو باہر والی جو لیئر ہے ان کو لاس کر دیتا ہے کہ ایچ ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کہا ہے اس وقت جو ہے وہ ایگ یہاں پر کیا ہو رہا ہے جو ہونے کے بعد ہم لو کہتا ہوں کہ ایگ جو ہے وہ لاربہ ہونے کے بعد جو سمال انٹرسٹائن میں انٹر ہو گا سمال انٹریڈ میں کیا کرتا ہے کہ یہ پینتریڈ کر کے ہماری سرکولیشن کی سرکولیٹری سسٹم کے اندر بھی ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے سرکولیٹری سسٹم سے ہمارے لنگز میں لنگ سے آگر ٹریکی یا ٹریکر سے آگر آگر نزید دیکھیں تو یہ سرکٹرز میں بنورٹ ہوجاتا ہے جن کو برونکا ہی کا جاتا ہے اور یہاں پر جاوکے جو برونکا ہی بارا یہ سوال بڑھ جاتا ہے ان کے تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے کہتا ہے کہ جو ریجیسٹی سیسٹم ہمارا ہے وہ دائی سے سمال انٹرسین سے اسکلیٹ ہو گئے دوبارہ سے فیسیز کی فان میں یہ ریل لیز ہو جاتا ہے سمال انٹرسین سے فیسی سے ریز ہوگا اس طریقے سے یہ قریبے جو ہوگی قریبے سے ایک ٹو سلسٹیج میں ہوگا پھر دوبارہ سے پلانٹ اور فوٹس میں ڈرگ ہوگا اس طرح کہ فوٹس کو ایک ہی انٹرسین میں کھا پھر دوبارہ سے اس کی انٹرسین میں جائے گا انٹرسین سے سرکولیشن لنگز ایم ٹریکیا اور دونکے ہی انٹرسین میں جاکی اس ویلیو اویرہ کاز کرے گا اس کے اگر ہم لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کا ڈائف سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جسٹ ون پوسٹ ہوتا ہے جس میں اس نے ڈزیز کاز کر رہی ہے وہ انٹرسین میں ہی انٹرسین ہے تو اب اگر دیکھیں اس کے سمٹمز کہیں تو اس میں ابڈامینل پین ہو جائے رہتا ہے لاز آف میل نیوٹریشنز میل نیوٹریشنز پر گزار ہو گیا کہ کمی ہو جاتی ہے یہ یوز کر لیتا ہے تو اس طریقے سے یہ جب وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیوری کائٹس کی منز کے اندر اپنا جو ہے وہ ڈائف سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے اس طریقے سے موو کرتا ہے یہ والا حصہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا اکسٹرنل ہے اور یہ والا انٹرنل ہے انٹرنل میں جو پارٹس ہیں ان کے میں سے خسوائز نام لکھ دی ہیں تو آپ لوگ آگے جو اس کو انٹرسینٹ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ دوبارہ سے آپ لوگ پوسیتے ہیں موسیقی